بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبدست مزیدار ٹی کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں جسے ہم ویڈاوٹ اومن بنائیں گے گلاس میں بنائیں گے جی ہاں بلکل گلاس میں بنائیں گے بہت زبدست اور مزید کا کیک بنتا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیک بنانے کے لئے سٹیل کا گلاس لے لیا ہے اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے بلکل پلین ہے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ آئل ڈال لیں برش کی مدد سے آئل کو گلاس کے اندر بہت اچھی طرح سے پھیلا دیں بہت اچھی طرح سے گلاس کے اندر چاروں طرف آئل کی کوٹنگ میں نے کر لی ہے آئل کی کوٹنگ کرنے کے بعد ایک پلیٹ لے لیں اس کے نیچے ایک پلیٹ رکھ لیں چھلنی لے لیں چھلنی میں دو سے تین کھانے کے چمچ میدہ ڈال لیں میدہ ڈال کے میدے کو اچھی طرح سے گلاس کے اوپر چھان لیں آئل کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے میدہ اس کے اندر ڈال کے تو میدے کی بھی ہم نے اس طرح سے ہلا کے کوٹنگ کر لینی ہے سیم جس طرح میں ویڈیو میں کر رہی ہوں آپ بھی آسانی سے اس طرح سے کر لیں بہت آسانی سے کوٹنگ ہو جاتی ہے اس طرح سے سٹیل کی گلاس کے اندر چاروں طرف میدے اور آئل کی کوٹنگ کر لیں اور انہیں سائیڈ پہ رکھ لیں کیک بنانے کے لیے انڈے لیے ہیں تین پیسوی چینی لیے ہیں ایک کپ گرم پانی لیے ہیں ایک جو تھائی کپ لیمن ایسنس لیے ہیں آدھا چائے کا چمچ کوکنگ آل لیے ہیں آدھا کپ میدہ لیے ہیں ڈیڑھ کپ پیکنگ پاودر لیے ہیں آدھا کھانے کا چمچ سب سے پہلے کسی برتن کے اندر جالی والا سٹینڈ رکھ لیں سٹینڈ رکھنے کے بعد اس کو پر سے کور کر دیں کور کرنے کے بعد اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں انڈے لے لیں انڈوں کے اندر سب سے پہلے چینی ڈال دیں انڈے اور چینی کو تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ جب ہم مشین چلائے تو چینی اڑے نہیں میں اسے الیکٹریک بیٹر کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ اسے ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس میں محنت تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے لیکن سیم یہی ریزلٹ ہمیں مل جاتا ہے انڈے اور چینی کو اتنا پھینٹے کہ یہ بلکل ہلکا ہو جائے اور پھول جائے یہاں پہ اس کے اندر اب گرم پانی شامل کر دیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کر دیں اور اسے مکس کرتے جائیں جتنی اتھی درہ سے اس کو بیٹ کریں یہ اتنا ہی مزے کا اور اتنا ہی سوفٹ ہمارا کیک بنے گا گرم پانی اس کے اندر شامل کیا ہے بہت اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا ہے اور بہت ہی اچھے سے اس کو بیٹ کرنا ہے یہ جتنا زیادہ ہم بیٹ کرتے جائیں گے یہ اتنا زیادہ پھولتا جائے گا یہاں پہ اس کے اندر اب لیمن ایسنس ڈالا ہے میں نے لیمن ایسنس ڈالا ہے آپ اس میں ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنی پسند کا کوئی بھی ایسنس ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کوکنگ آئل شامل کرتے جائیں اور اسے مزید بیٹ کر لیں کیونکہ جتنا زیادہ ہم اسے بیٹ کریں گے اتنا ہی مزے کا ہمارا کیک بنے گا بہت اچھی طرح سے میں نے اسے بیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا مکسر بہت زیادہ پھول چکا ہے بہت مزے کا بن چکا ہے دیکھنے میں ہی بہت مزے کا لگ رہا ہے لیکن اب اس میں باقی چیزیں رہتی ہیں سٹینر لے لیں سٹینر لے کے اس کے اندر مہدر ڈال دیے میں در ادن میں در سارا منہ کเรา چھاننا نہیں ہے اس کے اندر مہدے کے ساتھ ہی بیکنگ پاودر بھی شامل کر دیں مہدے اور بیکنگ پاودر کو مکس کرتے کرتے اس کے اوپر چھاننا ہے اور اسے تین حصوں میں چھاننا ہے اگ ہی دفعہ میں ہم سارا نہیں چھانیں گے تیسرا حصہ میں نے اس کے اوپر چھان لیا ہے اس کو بہت ہی آرام سے پھول کرتے کرتے مکس کر لیں بہت تیز چمچ چلا چلا کے نہیں کرنا بلکہ بہت ہی آرام سے فول کرتے کرتے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر باقی کا میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو ہم نے مکس کیا تھا اس میں سے آدھا چھان لیں اس کو بھی بہت آرام سے فول کرتے کرتے مکس کر لیں فول کرتے کرتے ہی مکس کیجئے گا اور آرام سے ہی مکس کیجئے گا تیز تیز چمچ اس میں نہیں چلانا باقی کا جو میدہ اور بیکنگ پاورڈر ہے اس کو بھی چھان لیں تین حصوں میں میں نے اسے چھانا ہے آپ بھی تین حصوں میں ہی چھانیے گا ایک ہی دفعہ سارا مکس نہ کیجئے گا بہت یہ رام رام سے فول کرتے کرتے اس کو مکس کر لیں جیسے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں سیم اسی طرح کیجئے گا اگر آپ بہت تیز سے مچ لائیں گے تو اس کی ساری ائر نکل جائے گی اور یہ اتنا مزے کا نہیں بنے گا کیک کا مکسر بنانے کے بعد ہم نے اسے رکھنا نہیں ہے کیک کا مکسر بن چکا ہے اسی لئے ہم نے ساری تیاری پہلے ہی کر لی تھی جیسے ہی مکسر بن جائے اسے فوراں ہی گلاسوں میں بھر لیں آدھے گلاس میں مکسر ڈالیں اور آدھے گلاس کو خالی رہنے دیں تاکہ اس کو پھولنے کی بھی پوری سپیس بھی لیں اگر آپ فل گلاس بھر دیں گے تو وہ باہر گر جائے گا اور سارا بٹر خراب ہو جائے گا اگر آپ آدھا بھریں گے تو آدھا یہ پھول کے کور ہو جائے گا اور بہت ہی مزے گا اور زبدس بنے گا میرا بٹر چار گلاسوں میں آیا ہے آپ کا پانچ میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ سائز پہ ہے پتیلہ ہمارا بہت ہی گرم ہو چکا ہے یہاں پہ اس کو اندر ایک ایک کر کے چاروں گلاس رکھ دیں گلاس بہت احتیاط سے رکھئے گا کیونکہ پتیلہ بہت ہی زیادہ گرم ہے چاروں گلاس میں نے اس کے اندر رکھ دی ہے یہاں پہ اس کو کور کر دیں پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اس کو بیک کر لیں ترمیان میں آپ اسے ایک دفعہ کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں میں نے اسے کھول کے چیک نہیں کیا پچیس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک ہمارا بیک ہو چکا ہے شاشلی سٹیک کی مدد سے آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ اندر سے اچھی طرح سے پکا ہے یا نہیں شاشلی سٹیک بلکل صاف آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل پک گیا ہے اندر تک اب یہاں پہ اس کو کور کر دیں آنکھ کو بند کر دیں اور اس کے پتیلے کے اندر ہی سے تھنڈا ہونے دیں پتیلے کے اندر ہی تھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اور زیادہ اچھا کلر آ گیا ہے یہاں پہ چوری کی مدد سے اس کے کنارے ہٹا لیں میدے اور آئل کی کوٹنگ کی وجہ سے بہت آسانی سے یہ کیک گلاس میں سے نکل آتا ہے بہت آسان اور مزے کی ایس پی ہے اگر آپ بھی چیزیں بلکل ناپکے اور اسی طرح سے لیں گے تو آپ کا بھی کیک بہت ہی مزے کا اور بہت اچھا بنے گا سلائسیز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بھی کار سکتے ہیں موٹے بھی کار سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں دکھا چکی ہوں گے یہ کتنا فلفی اور کتنا مزے کا کیک بنا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اس کے ساتھ میں چینل کو وزٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اور بھی مزے مزے کی اور آسان ریسپیز مل جائیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ